لا معاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء اخصر عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار عشق عیب عیب معشوق سے اظہار عشق فخر میری بات سمجھو آرہی بیوی سے محبت کا اظہار عیب تھا ران مرید زن مرید تو ہمارے ہاں بھی ہے اور معشوق سے عشق یہ ایک فخر کی بات تھی یہ چند شعر سناتا ہوں ہل تبکین لیلہ اذا مت قبلہ وقاما لَا قَبْرِ النِّسَأُ النَّوَائِحُ لیلہ کے لیے اس کا مجنوم ہم تو مجنوم کہتے ہیں اس کا نام تھا توبہ توبت ابن سمع الخفاجی عراقی عراق کا قبیلہ خفاج مکہ میں عباد ہے اب نام آئے نا لیلہ کا کَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنِ الْعِينِ سَافِحُ لیلہ کا نام آیا وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعِينُ طَائِحُ پھر بھی لیلہ کا نام آیا وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِ جَنْدَلٌ وَسَفَائِحُ لیلہ کا نام آیا چار اشعار ہر بیت میں لیلہ 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 اس کی بیوی نہیں ہے عشق ہے اور وہ کھل لم کھلا شعر کہہ رہا ہے تَرَكْتُ حَوَى لَيْلَ وَسُعْدَ بِمَعْزِلِن وَعُدْتُ الْا مَسْحُوبِ اَوَّلِ مَنْزِلِن سُعْدَ لَيْلَ بُثَائِنَا یہ سب سچے کردار ہیں اے ساڑے ہیر رانجے تھا وارشہ تھا دماغ اُلٹا ہویا تو اس لکھ شڑی یہ کوئی کردار نہیں ہے سسی پننوں لیلہ ہیر رانجا لیکن یہ سچے نام لیلہ سُعْدَ بُثَائِنَا سُعَاد یہ سب صحیح کہانیاں ہیں تو میں لیلہ کی سنا رہا ہوں اور اس کا عاشق کھل لم کھلا کہہ رہا ہے مجھے لیلہ سے عشق ہے اس کے باپ نے کہا تو نے مجھ رسوا کر دیا ہے حرم میں تھے کہیں توبہ کر تو آج کے بعد لیلہ کا نام نہیں لے گا تو وہ شاعرِ بلیخ تھا کہ نے کہا الہی طبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا اتوب اللہم لا تصلبن حبہ ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینہ یہ دو شعر پڑھ کے اببے کو سنا دی کہا اللہ ہر گناہ سے توبہ لیلہ کی محبت سے نہیں جو میری دعا پہ آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے یہ میں نے آپ کو عرب کا ماحول بتایا ہے اس ماحول میں کسی کا کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے جگرگرلے کا کام یہ جمعہ سمجھ میں آگئی اب سنو مسجد میں محفل ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس علیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اور یہ کان میں نہیں ہو رہی با کھلا سوال ہے کھلی مجلس ہے اور آپ کھل کے فرماتے ہیں آئے شاہ سے آئے شاہ سے وہ سائل بھی ہل گیا سننے والے بھی ہل گیا اس نے جلدی سے سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے کون پیارا ہے تو آپ نے نبز اس کی دیکھ لی تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس ابو ہا ابو ہا عائشہ کے عباس میرے بچوں میرے محترم اسادزہ و مفتیان یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے کی انشاءاللہ رفع جدین کرنے والی بھی جنت میں جائیں گے نہ کرنے والی بھی جائیں گے اگر کبائر سے اشتناب ہے مہر رماس سے اشتناب ہے تو اونچی آمین کہنے والی بھی جائیں گے پس آمین کہنے والی بھی جائیں گے یہ تو مختلفی چیزوں میں جنت جہنم کا پھر میعار نہیں رہ جاتا پھر اولا غیر اولا کا میعار رہ جاتا ہے لیکن جو چیزیں میں آپ کو زندگی کی بتا رہا ہوں ان پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والی ہیں تو اپنے گھروں کو اگر آباد کرنا ہے تو اپنے نبی والی خوبصورت اخلاق اپنا ہو جس سے میرا گھر آباد ہوگا آپ کے گھر آباد ہوں گے ایک آیت سنا دیتا ہوں جس میں پوری زندگی موجود ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن تمہاری بیوی تیرا لباس ہے یہ اس سے تشبیح ہے آپ کا کیا خیال ہے میں ابھی کپڑے بدل کر رہا ہوں اس پر میں چائے گراؤں گا خود سالن گراؤں گا بلکہ وہ زیافت جب کھانا جب کپڑے پہنے ہو نا دھولے ہوگے تو ہم آستینے چڑھا کے کھانا کھاتے ہیں کہ کہیں آستین سالن میں نہ ڈوب جائے سامنے ہم کوئی رومار رکھتے ہیں کہ اس پر کوئی سالن کا قطرہ نہ گر جائے کوئی چائے نہ گر جائے کوئی داغ لگے تو فوراں دھوتے ہیں کبھی دیکھا کسی نے اپنا کرتہ پھارنا شروع کر دیا میں قربان جاؤں قرآن کیا کلام ہے ایک لفظ میں پوری زندگی سمجھا دی کہ جتنا لباس کو بچاتے ہو اتنے ایسے رشتے کو بچالو تو زندگی عباد ہو جائے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن اللہ عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے تیری بیوی تیرا لباس ہے دونوں کو اللہ نے سمجھا دیا کہ جتنا لباس کی حفاظت کرتے ہو اتنا اس رشتے کی حفاظت کر لو تو گھر آباد ہو جائے غریب کا بھی اکمالدار کرو گھروں کی عبادی کا تعلق نہ علم سے ہے نہ فتوے سے ہے نہ پیسے سے ہے نہ فقر سے ہے گھروں کی عبادی میٹھے بول سے ہے اچھے اخلاق سے محبت سے اظہار محبت سے باکر عبدالحیر احمد اللہ علیہ کی پڑھ رہا تھا میں واقعہ تو اس میں انہوں نے خود ہی اپنا ایک واقعہ اتشارت فرمایا کہ میں اپنے ایک مرید کے گھر گیا کھانا کھانے تو کھانا بہت بڑیہ تھا تو فرمایا کہ کس نے کھانا بنایا کہا جی بیگم نے کب بلاؤ بلا کر کہا بیٹی آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا آپ کا شکر گزارو تو وہ اس نے رونا شروع کر دی تو رکھ صاحب رحمت تلیلہ فرمائے لگے بیٹی رونے کی کیا بات ہے کہ حضرت آپ کے مرید کے پاس تیس سال ہو گئے ہیں ایک دفعہ کبھی اس نے نہیں کہا تو نے کھانا اچھا بنایا تھا بھائیو حوصلہ اوزائی کرو تعریف کرو دیکھو خوش آمد حرام ہے تعریف تو حق ہے ہو جاتا ہے نا اس کے موں میں مٹی ڈالو اس سے مراد تعریف نہیں خوش آمد اس میں بڑے اشکال میں رہتا تھا کہ حوصلہ اوزائی تو حق ہے اور یہ آ رہا ہے کہ جو تعریف کرو اس کو موں میں مٹی ڈالو تعریف تو حوصلہ اوزائی ہوتی ہے پھر ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے میرے سارے سوال حل ہو گئے یا معاز ای یا قوت مادع فا انہو ذبح معاز خوش آمد سے بچنا یہ زبا کر دینا ہے یہ جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے تعریف کرے موں میں مٹی ڈالو خوش آمد خوش آمد خوش آمد تعریف تو میرے نہ بھی تعریف کر رہے ہیں اپنے سعویٰ کی کتنی تعریف فرما رہے ہیں موقع موقع پر ان کی تعریف فرما رہے ہیں تو اپنے رشتوں میں اپنے رشتوں کو پانی لگاؤ میٹھے بول کے ساتھ تعریف کرو خانہ بنا دیو کیا اچھا بنایا ہے لباس پیانا کیا خوبصورت لگ رہا ہے ماں کی تعریف کرو باپ کی تعریف کرو استاد کے کرو استاد شاگلدگی کرے اس سے حوصلہ بڑھتا ہے خوش آمد حرام ہے تعریف میرا حق ہے آپ کا حق ہے میں آپ کی کوئی تحریر دیکھوں آپ کا کوئی تقریر دیکھوں آپ کی کوئی چیز دیکھوں تو میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کی حوصلہ وضائی کرو تو رشتوں کو پانی پلانے کے لیے حوصلہ وضائی تعریف کمیوں سے در گزر اس سے میرے عزیزوں گھر آباد ہوتے ہیں وہ عالم کا گھر ہو مفتی کا گھر ہو یا کسی انپڑ کا گھر ہو گھروں کی یہ شکل و صورت چار دن کا کھیل ہوتا ہے کشش ختم ہو جاتی ہے لیکن حسن سلوک حسن اخلاق ایسا حسن ہے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کی طرح چڑھتا ہے کبھی ڈھلتا نہیں سورج تو نصف نہار پہ آکر ڈھل جاتا ہے اخلاق کا سورج موسب نہیں ڈھلتا ہے یہ چڑھتا جاتا ہے چڑھتا جاتا ہے تو اپنے گھروں کو آباد کریں حسن سلوک کے ساتھ حسن اخلاق میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اب رات کو پشاب آیا باہر نکلے پیچھے آنکھ کھل گئی اممہ جان کی دیکھا بسر خالی چکر دے دیا ان کو سوکن پنے نے کہنے نے دی اچھو میری باری میں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے اس سوکن پنے کنڈی لگا دی اللہ کے نبی آئے دروازہ بند آپ نے دستک دی میمونہ دروازہ کھولو کہا میں تو نہیں کھولتی آپ نے کہا کیوں کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے اللہ کی بندینی حاقن حاقن کہتا ہے زور سے پشاب آیا کہا مجھے پشاب آیا تھا بڑے زور کا کہا کوئی پشاب نہیں مجھے پتا ہے آپ کہاں گئے ہیں وہ حضر عیشہ پشاب ہو رہا تھا تو آپ نے کہا میں مونہ انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں صرف تیرا خوان نہیں ہوں میں کیسے خیانت کر سکتا پھر ان کو کرنڈ لگو پھر وہ سوکن پنے آیا گا تھا سوکن کن کسی کہتے ہیں لوہے کو تیز کرتے ہوئے دھار بناتے ہوئے جو چھٹ چھٹے ذرات رڑتے ہیں ذرات اس کو کن کہتے ہیں آنکھ میں پڑ جائے نا تو آنکھ آدمی تڑپ جاتا ہے تو جس کی آنکھ میں سو ذرے پڑ جائے اس کا کیا حال ہوگا یہ ہے سوکن سوکن اس سے ہے کہ آنکھوں میں سو ذرے پڑ گئے بشر ہے تو انہوں نے کہا آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں میں خیانت کر سکتا ہوں پھر ہوں تو انہوں جا کے نا دروازہ کھولا درتے درتے تو اللہ کا نبی مسکراتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے چار پئی پہ لیٹ ایک لفظ ایک لفظ میرے عزیزو یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس میں یہ سارے دروس موجود زندگی کو حسین بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے اخلاق چاہیے شکل صورت بھی نہیں چاہیے اخلاق چاہیے اچھے اخلاق میٹھا پول